جو آپ لوگ خموشی کے ساتھ بیٹھے ہیں تو اب میں آپ کو درخواست کرتا ہوں کہ اب آپ سے کلیپنس میں استقبال کرنا ہے جو بھی یہاں سٹوڈنٹ کوئی بھی پرزنٹیشن دینے کے لیے آئے کسی بھی انداز میں تو آپ لوگوں نے کلیپنس میں اسے اپریسیشن دینی ہے تو اب ہم اس میٹر کی پہلی جو ایکٹیوٹی ہے جس کے لیے یہ میٹر کو مطلب کہ ہم نے ارگنائز کیا ہے تو آپ کی کلیپنس میں تقریر کے لیے تشریف لائیں گے شماع گھوری کہ وہ آئیں اور بچوں کے سامنے سپیچ پیش کریں آپ کی بھرپور کلیپنس میں تشریف بلاتے ہیں سمائیں گھوری تینکیو انسان کی عظمت کی بھی آتا ہے تم اس طرح کرو کہ صدف ہمیں کرو مبیعہ تم اس طرح کرو کہ صدف ہمیں کرو مبیعہ بنیں گے گھور کیسے یہ ہم پہ چھوڑیں لفظ ان تین حروف کا مجموعہ ہے آئین لا اور مین آئین انعیتِ الٰہی لا لیامتِ مدرس اور مین محنتِ تالوی جہاں ان تین حروف کی آبشاری ہوتی ہے عروج اس شخص کا مقدر بن جاتا ہے جیسا کہ صحابہ قرآن نے قرآن کو اپنے سینے سے لبایا تو دنیا پر چھا گئے اور ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ جب تک مسلمان ان کے ہتیار سے لیس رہے تو دنیا پر چھائے رہے لیکن افسوس جب وہ ان کے ہتیار سے محلوم ہوئے تو زبال و پستی کا شکار ہو گئے حضرت علی سے روایت ہے کہ ہم اللہ کی اس تقصیم پر راضی ہیں کہ اللہ نے ہمیں علم اور جاہلوں کو دولت عطا کرنا دولت تو خرچ کرنے سے کم ہوتی ہے لیکن علم خرچ کرنے سے زیادہ ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمان ہے میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا درماؤں ہم چونکہ مسلمان ہیں اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم علم حاصل کرنے میں کوئی گتاہی نہ کریں علم ہی کی وجہ سے انسان خود کے ساتھ ساتھ اللہ کی معارفت حاصل کرنے مغربی اقوام جو آج ترقی کے زیدے پر غامزن ہے یہ صرف علم ہی کی وجہ سے ہماری تو کوشش ہے کہ اندھیرے میں بھی جلاتے ہیں چراغ ہماری تو کوشش ہے کہ اندھیرے میں بھی جلاتے ہیں چراغ ان کی کوشش ہے کہ جہاں میں یوں ہی ہم دے رہے ہیں علم حاصل کرنا بہترین عبادت ہے علم بہترین صدقہ ہے علم کی طاقت تلوار سے زیادہ ہے علم بہترین ہم نشون ہے علم انسان کے قدار اور صیرت میں نکھار پیدا کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے طلب العلم و فریضت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طلب ہر مسلمان مرد اور عورت پر مفرس ہے ارستو، افلاتو، بو علی سینہ، امام رازی، امام وزالی، شاہ علی اللہ، لیاقتلی خان، سرسید احمد خان، علامہ اکبار جو آج اسمانِ ان پر ستاروں کی طرح چمک رہے ہیں وہ چمکتے رہے ہیں یہ صرف علم بھی کی باعث ہے جو پایا ان سے پایا بشر لیں جو پایا ان سے پایا بشر لیں پرشتوں نے بھی وہ پایا نام پایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے خیرکم مصال لما القرآن وعلمہ تم میں سے بیکر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا ارشادِ ربانی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَاتِ إِلَّا لِيَا بُدُونَ اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو محس اپنی عبادت کے لئے پیدا لیا قوموں کی ترقی بھی دل پر ہی موجود ہیں ان نے عقل کو جلا دی ہے ان نے عقل کو جلا دی ہے نئی دنیا ہمیں دکھا دی ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف دے گئے وہاں دو مجلسے ہو رہی تھی ایک ہلکہ ذکر اور دوسری ہلکہ علیہ آپ نے دو مجلس کی تشریف تھی